اے تذکر یومان کنتا تعانق دمعت الفکری تناج اللہ فی صبر و ترجو رحمتا تسری کہتے ہیں کہ ہم خاد لوگوں کو چھ مہینے کی ادھار پر دے لیں وہ جائز ہے یہ سود نہیں ہے بات کو سمجھو یہ کتاب ہے میں نے کہا بھئی اس کی نقد قیمت ہے دس ریال ایک سال کی ادھار پر دینی ہو تو پندرہ ریال اب آپ نے سال کی ادھار پر قبول کویا کہ پندرہ ریال میں آپ نے خرید گئی تو سود کہاں ہو گیا سود تو یہ ہے نا کہ میں دو آپ کو دس ریال کون دینا مجھے سال کے بعد پندرہ ریال یہ سود ہے جو وقت کے بدے میں پیسہ لیا جائے یہ تو ہمیں ایک چیز ہے اس کی مذہب بتا رہے تمہیں قبول نہیں ہے نا لو اگر لے رہے ہو تو چیز لے رہے ہو اس لئے یہ سود نہیں ہے لیکن جو اللہ والے علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بھی بچو کہ نہ بھی ہو تو شکل تو ہے نا شکل تو بن جادی ہے نا اس لئے کبھی اسی وجہ سے بھی آلی نہ پکنا جائے اللہ نہ کرے اگر آدمی دعا مانگ رہا ہو اور اللہ کے خوف سے یا کسی ہم اور غم سے آنسوں نکل آئے ہیں تو ان آنسوں کو اپنے چہرے پر ملے بلکل ملے چونکہ جو آنسوں نکلتے ہیں اللہ اس جگہ کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے دعا مانگ سکتے ہیں ہا مانگ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تاکہ آپ کو سکون اور اتمینان نصیب ہو نظر ادھر ادھر نہ بھٹکے والنہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ دل کا تعلق اللہ سے ہو اور نظر نیچے جھکی ہوئی ہو ادھر ادھر نہ دیکھیں لیکن اگر بند بھی کر لیں کوئی بات نہیں عام بندے کو بدعاتی امام کا پتہ کیسے چلے گا نہیں پتہ ہے تو اللہ قبول کرے اب پتہ ہی نہ ہو تو بندہ کیا کرے ایک یہ ہے کہ آپ اگر وہیں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیاروی شریف کرتا ہے کل شریف بھی کرتا ہے یہ سات جمعہ راتیں بھی کھاتا ہے یہ قبروں پہ جا کے اپنا سجا بھی کرتا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز بھی جزت بتا ہے کہ بھی جزتی ہے یہ کوئی چھپے نہیں باتیں گیاروی کا دودھ جو پیتے ہیں سارے مالک کا کٹھا کر کے اسی لیے تو مولوی موٹے ہو جاتے ہیں کہ مفت کا دودھ ہے اور وہ بھی خالص چونکہ خراب ہو تو پیر صاحب نراض ہو جائیں گے اگر تم نے پیر صاحب کے لیے صدقہ کرنا ہے سارا سال پھر گیاروی کر کیا مطلب ہے وہ ایک قصہ بنائے ہو گئے ایک بوڑی کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اس کی براد ڈوب گئی تھی بعد کی سمدھی دیکھو کہ ساری براد ڈوب گئی یہ بوڑی نہیں دو گئی یہ بچ گئی بطلب یہ پیر صاحب کے پاس آئی کہ مالی براد ڈوب گئی ہے آپ نے حضبانی کر کے اس کو دوبارہ زندہ کریں اور دریاء سے نکال اللہ کی بندی یہ اللہ کے معاملات ہیں انہیں کہا میں نہیں جانتی اللہ میں آپ کے پاس نہیں تو پیر صاحب نے حکم دیا اور بوڑی بوڑی کا بیڑا جو ہے کہتے ہیں چالیس سال کے بعد ہی نکل آئی پہلے بھی بوڑی تھی چاریس سال پھر بھی بدبخت زندہ رہی یعنی جوڑ بولنے کا بوڑن بھی تو رکھونا انہیں دیدہ ہے انہیں دیدہ ہے